اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کا تمہار جہاں بھی ہوں گے سب خیر خریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی ڈیش ہے جو میں آپ کو چلا کر دیکھاؤں گا لائی پروپ کا ساتھ اس کو آپ کے پوائش وغیرہ بھی چیک کرواؤں گا اور اے آر وائی بھی اس پر چلا کر دیکھاؤں گا جیسا کہ آپ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ڈیش ہے آپ سگنل وغیرہ چیک کر لیں تو اس کی مکمل سیٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بینہ تخیر کے دوستو چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو پر ویڈیو پر جانے سے پہلے بھئی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو کانڈلی چینل کا سبسکرائب کر لیں آل نوٹفکیشن پر اوکے کر لیں تو چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو پر جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ڈیش ہے جو آج ہم ریپیر کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے سکروو وغیرہ بھی زنگو لول تھے ہم نے اس کو کس کی مدد سے کھولا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لکوڑ کی مدد سے ہم نے اس کو کھول لیا یہ دیکھیں اس کے سکروو وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو میں چلا کر بھی چیک کرواؤں گا اس کی حالت چیک کر لیں آپ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے طرح سے پتا چلے گا کہ اس کا فوکل پوائنٹ کیا ہوگا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی میں آپ کو اس کی پمائش چیک کرواتا ہوں تو بعد میں آپ کے ساتھ اس کا فوکل پوائنٹ شیئر کروں گا تو یہاں پر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پنتالیس انچ کی یہ ڈیش ہے چھالیس ہو جائے گا جب ہم اس کی یہ بینڈ نکال لیں تو یہ چھالیس انچ کی بنتی ہے جبکہ چار فٹ کی ڈیش جو ہے وہ اٹھالیس انچ کی ہوتی ہے یہاں تک تو اس کا جو فوکل پوائنٹ ہوگا وہ ستارہ انچ ہوگا وہ کس طرح سے آپ نے پمائش لینی ہے وہ یہاں سے آپ نے اس کا فوکل پوائنٹ جو ہے اس کی پمائش لینی ہے اس کو اوپر رکھ لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے رکھنے کے بعد آپ نے اس کی پمائش لینی ہے جہاں پر سترہ ہو جائیں گے تو وہاں پر آپ نے یہ سراخ ٹوٹ گیا تو آپ نے یہاں آگے جو ہے اس کے نیو سراخ کر لینے ہے پیچ کس کی مدد سے ایسے پیچ کس آگے اوپر تھوڑی لگائیں گے تو اس میں سراخ ہو جائیں گے تو یہاں پر فرینڈز آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ستارہ انچ جیسے ہی ہمارے پاس یہ فاصلہ ہو جائے گا یہ اس کا فوکل پوائنٹ ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہماری یہاں پر سٹیک آئے گی یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کے نیو سراخ لگا لیں گے تینوں طرف تو اس کو پکا کر لیں گے تو ہماری ڈیج جو ہے کار آمد ہو جائے گی تو یہاں پر فرینڈز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے نا یہ سکرو لگا لیے یہ دیکھیں یہاں ہم نے نیو سراخ نکالے اس میں جو ہے سکرو ٹائٹ کر لیے ہیں اس کا فوکل پوائنٹ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اب باری آتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی پاس ورٹیکل میں سگنل نہیں آئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس میں کافی سارا فالٹ ہے یہ دیکھیں اس میں ڈکن وغیرہ بھی نہیں ہے یہ تار بھی اس کی ٹوٹی ہے اگر آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہو یہ دیکھ لیں یہاں سے آپ گوھر سے دیکھ لیں تو میں نے اس کو اس طرح سے ہوریزنٹل پر کیا تو یہ دیکھیں کوئی ابھی سکرو پر نہیں لگایا اس میں باس میں نے ویسے رکھ دیا ہے تو آپ کو اس کی کوالٹی چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کی کوالٹی آگیا ہے جب سکرو وغیرہ اس کو لگائیں گے تو یہ کافی ہمارے پاس شٹ راؤں گے اس کی کوالٹی آ جائے گی ڈش پرانی ہو جا اس کا جو ضروری چیز ہوتی ہے یہ اس کا فوکل پوائنٹ ہوتا جب آپ کے پاس یہ فوکل پوائنٹ سیٹ ہوگا تھا آپ کو کوالٹی اور سیگنل بھی اس پر رسیب ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈش کی حالت کافی خراب ہے تو آپ کو میں نے اس پر اے آر وائی چلا کر دکھایا تو یہاں پر آپ ڈیڈی فری ڈش بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹال کی ہوئی ہے ہم نے ایلین بھی تو اس کے سکرو وغیرہ جو نا ہم نے کافی یہ زنگلو تھے تو اس کو تضاب کے ساتھ ہم نے واش کیا اور بعد میں اس کو کھول لیا ہے اور اس میں سٹک میں نیو سراہ کیے ہیں آگے سے ٹوٹ گئی تھی کچھ اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے سے ٹوٹ گئی تھی تو ہم نے دوبارہ سے نیو سراہ کیے اس میں تو جب سراہ کیے تو زاری بات ہے کہ اس کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جانا تھا اس وجہ سے ہم نے پھر اس کے سراہ جو اس طرح سے نیو آگے کر لیے ہیں تو اس پر یہاں اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو اس کا فوکل پوائنٹ سیٹ ہو جائے گا تو یہی آج کی ویڈیو تھی آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ بھی ایسی ڈیش کو رپیئر کر سکتے ہیں گھر پر تو پیارے دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آپ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم